بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس اینڈ ویورز سرزفر یوٹیوب کے زیو ٹویٹر چینل سے ٹوپک ہے ہمارا سارف کا توازن اور اثر قیمت پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سارف کا توازن اور اثر قیمت میں جب ایکس شہ کی قیمت میں کمی آئی اور وائے شہ کی قیمت میں کمی آئی دونوں چیزوں کو نارمل رکھتے ہوئے سمجھایا تھا تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایکس شہ کی قیمت میں کمی تو آئی لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی فرض کر لیا کہ ایکس شہ گھٹیا بھی ہے انفیریئر بھی ہے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے آپ اور یہاں وائے شہ کی قیمت میں کمی کریں گے تو وائے شہ کو انفیریئر رکھیں گے لوگ پسند نہیں کر رہے اس کی شاپنگ کم کر رہے یہاں سٹوڈنٹ ایک بات میں کلیر کر دوں کہ جب کسی چیز کی قیمت میں کمی آتی ہے تو گھٹیا چیز بھی اسی کو ہی تصور کیا جاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایکس شہ کی قیمت میں کمی آ جائے اور وائے شہ کی قیمت میں کمی نہ آئے جو چیز سستی ہوگی عام طور پر اسے ہی کم کوالیٹی کی سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیمتیں تو ایکس شہ کی کم ہوں اور ہم اسے سپیریئر بھی کہہ رہی ہوں جس چیز کی قیمت میں کمی نہ آئے اسے انفیریئر کہہ رہی ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑی سادہ سی بات ہے جس چیز کی قیمت میں کمی آئے گی اگر چیز گھٹیا ہوگی تو وہ ہی والی ہوگی جس چیز کی قیمت میں کمی نہیں آئے گی اسے ہم گھٹیا کم تصور کرتے ہیں تو آئیے سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں ایک شیئر کی قیمت میں کمی سے آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ایک شیئر کی قیمت میں کمی آئے گی ہمارا بجٹ لائن جو ہے وہ ایک شیئر کی جانب جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور ہمارا بجٹ لائن اے بی کی بجائے اے سی ہو جائے گا چونکہ ایک شیئر کی قیمت میں کمی آگئی لہٰذا بجٹ لائن اس طرف بڑھ گیا اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نارمل گوڈز ہیں یا انفیریئر سپیریئر گوڈز ہیں اگر یہ چیزیں نارمل ہوتیں تو پھر ہمارا آئی سی سٹوڈنٹ اس طرف بناتے ہاں جس طرف سی کا خط بجٹ لائن جا رہا ہے دیکھن اگر چیز یہ گھٹیا ہے تو پھر ہم نے آپ کے اس بجٹ لائن کی تبدیلی کے بعد جو نیا آئی سی بنانا ہے وہ اس طرف نہیں بنانا چونکہ یہ تو چیز گھٹیا ہے ہم ادھر نہیں جائیں گے اب تو جو چیز گھٹیا ہے اسے ہم ڈرپ کرتے ہیں تو ہمارا آئی سی ایدھر بڑھنے کی بجائے تھوڑا سا ہم ایدھر بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سارف ای ون کی بجائے ای ٹو پر شاپنگ کر رہا ہے اور اس نے اس چیز کی خریداری میں کمی کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ دس اکائیاں خرید رہا تھا اب آٹھ اکائیاں خرید رہا ہے تو یہ بھی دراصل اثر قیمت ہی ہے سارف نے اس چیز کو خریدنا بند کر دیا یا کم کر دیا اور وہاں سے بچائے ہوئے پیسے جو نسبتاً بہتر چیز ہے اس کی طرف سارف چلا گیا تو ایسا ممکن ہے کہ کسی ایک چیز کی قیمت میں تبدیلی کا اثر کسی دوسری چیز پر بھی پڑ جائے اس کو متبادل اثرات بھی کہتے ہیں ایک ویڈیو آئے گی اس پر بھی تو جب ہم نے دیکھا کہ چیز کی قیمت کم ہو گئی سارف نے اس کی خریداری میں کمی کر دی تو اس کو ہم پرائس ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں دیکن یہ پرائس ایفیکٹ نیگٹیو ہو رہے ہیں یعنی کہ خریداری بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے اور اگر اس چیز کی قیمت میں ایک دفعہ پھر کمی واقعہ ہو جائے تو ہمارا بجٹ لائن یوں ہو جائے گا اور ہمارا ایک دفعہ پھر آئی سی دوسری طرف جھوک جائے گا کیونکہ یہ چیز مسلسل گھٹیا لگ رہی جتنی سستی ہوتی جا رہی ہے سارف اتنا ہی اس کو چھوڑتا بھی چلا جا رہا ہے کم بھی کرتا چلا جا رہا ہے معروضی حالات میں ایسا ممکن ہے کہ جو چیز سستی ہو اسے چھوڑ دیں ہم لیکن اسی ضرورت میں جب اسے ہم گھٹیا تصور کریں ورنہ لاؤف ڈیمانڈ کے مطابق جو چیز سستی ہو جائے ہم اسے زیادہ ہی خریدیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ لاؤف ڈیمانڈ میں بھی بہت ساری ازمشنز تھیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں آپ سستی ہیں تو زیادہ ہی خریدیں گے کبھی چیزیں مہنی ہیں تو بھی زیادہ خریدتے ہیں کبھی سستی ہیں تو بھی نس کر سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے آئی سی یہاں چلا جائے گا تو ہمارا آئی سی تھیری یہاں جا کر ہماری اس جیز کی شاپنگ میں ایک دفعہ پھر کمی کر رہا ہے اسے بھی ہم پرائس ایفیکٹ ہی کہتے ہیں نارمل گوڈز کی صورت میں پرائس ایفیکٹ پوزیٹیو ہوا کرتے ہیں اور انفیریئر گوڈز کی صورت میں پرائس ایفیکٹ نیگٹیو ہوا کرتے ہیں نارمل گوڈز ہوتی ہیں تو چیزوں کی قیمتیں کم ہونے سے خریداری بڑھتی ہے انفیریئر گوڈز کی صورت میں چیزوں کی قیمتیں کم ہونے سے خریداری بھی کم ہو جاتی کیونکہ ہم اسے اب سمجھتے ہیں گھٹیا چیز ہے ہم بھی اتنی سستی ہو گئی ہم نہیں خریدتے ہیں یقیناً سائیکلوجیکل ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار سستی چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی سستی ہو کر ہم اس لیے نہیں خریدتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سٹینڈر کی نہیں ہے لہذا ہم اس کو ڈراب کرتے ہوں تو آئیے ہم چلتے ہیں وائی چیز کی جانب تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت وائی چیز کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے اور وائی چیز گھٹیا بھی تصور کرتے ہیں جیسے ہی وائی چیز کی قیمت میں کمی آ جائے گی ہمارا بجٹ لائن جو ہے وہ کچھ یوں ہو جائے گا سی ڈی اور ہم چونکہ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں لہٰذا اس کی شاپنگ میں کمی کریں گے قیمت تو کم ہوئی ہے لاف ڈیمانڈ کے مطابق اس سے زیادہ خریدنا چاہیے لیکن ہم اس چیز کو گھٹیا تصور کرتے ہوئے ہمارے سٹینڈر پہ نہیں رہی آبی یہ چیز ہم اس کو ڈراب کر دیں گے اور دوسری چیز کی طرف چلے جائیں گے لہذا ہمارا بجٹ لائن چینج ہونے کے بعد جو ہمارا آئی سی ہے وہ اس طرف بڑھنے کی بجائے اگینسٹ ہو جائے گا اس کے اور ہمارا آئی سی جو ہے وہ اس کا جھکاؤ ادھر ہو جائے گا اب آپ اس چیز کی خریداری میں کمی کر دیں گے اور یہ کمی بھی دراصل پرائس ایفیکٹ ہی کہلاتی ہے اگر ایک دفعہ پھر چیز کی کمی آ جاتی ہے تو ہمارا بجٹ لائن چینج ہو جائے گا اور آئی سی ایک دفعہ پھر اس طرف سے ہٹ جائے گا دوسری طرف چلا جائے گا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں سستی ہوں اور ہم ڈائیورٹ ہو جائیں کسی اور چیز کی جانب اس کو چھوڑ دیں اگر چیزیں نارمل ہوں تو سستی ہونے کی صورت میں ہم اس کی شاپنگ بڑھایا کرتے ہیں اگر چیزیں انفیریئر ہوں تو سستی ہونے کی صورت میں ہم اس کو ڈراب کر دیا کرتے ہیں کہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں لیکن ہم اس کی خریداری جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے ادھر نہیں جا رہے ہم اور اس چیز کی قیمت میں کمی آ رہی ہے ہمارا ٹرینڈ یہاں نہیں ہے بلکہ ہم یہاں جا رہے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں پی سی سی کہتے ہیں تو اگر چیزیں سادہ ہوتیں نارمل ہوتیں تو سستی چیزوں کی طرف ہم بڑھتے چونکہ چیزیں یہاں یہ ایکس چیز انفیریئر ہے لہٰذا ہم ایکس چیز کو چھوڑ کر وائد کی ادھر جا رہے ہیں جو کہ اس کی نسبت بہتر ہوگی پھر یہاں وائد چیز انفیریئر ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر ایکس کی جانے میں نکل رہے ہیں جیسے جیسے یہ گھٹیا ہوتی چلے جائے گی مقابلتاً دوسری چیز بڑیا ہی لگے گی ہمیں اور ہمارا ٹرینڈ اس طرح چلا جائے گا تو سوڈنٹ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور پریس کیا کریں بیل کا بٹن تاکہ بروقت اپنی ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں اپنے کومنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا وسلم